آپ سبوں کو میرا جب مسیح کی مسیح میں بڑا اچھا لگ رہا کہ میں فر سے آپ کے سامنے حاضر ہو سکتی ہوں اپنے ایک نئے سندیش کے ساتھ سب کے سامنے ہے اور سب سے اچھا سامنے ہے کہ ہم پرمیشہ کے نزدیک جا سکتے ہیں آئیے پراتنہ میں جائیں گے کیا رخدام شکوزہ کرتے ہیں ایک بار فر سے تیرے پاس آتے ہیں تو انہیں میں یہ موقع دیا کہ ہم تیری حضوری میں آکے تیرے سندیش کو لوگوں تک بانٹ سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سنیں اور یہ تب ہی پاسیبل ہے جب پرمیشہ تو اپنے وچن ان کے مند میں ڈالے گا اور وہ سنیں گا تیرے نزدیک آئیں گے یہ سندیش جو آج میں بولتی ہوں مجھے پویتراتما سے بھر دے تاکہ لوگ اس سندیش میں مجھے نہ دیکھیں بلکہ تجھے دیکھنے والے بنیں یہی میری پراتنہ ہے سنو کرن کر آمین جیسے کی ابھی میں نے سندیش دیا تھا ایک لاکھ چاوالی سزار کے اوپر آج ہم پرکاشت واقعے کے چوہ دویں ادھیائے کے چھے سے بارہ کے بیچ میں ہم جائیں گے اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے تین سور دوتوں کا سندیش یہاں پہ اگر دیکھے جائے تو تین سور دوتوں کا جو سندیش ہے وہ everlasting gospel یا انتھ جیون کا سندیش ہے جو کہ آپ کے اور میرے پاس آ رہا ہے مسیح کے دوارا ہم دیکھتے کہ انتھ جیون کا جو سندیش ہے مسیح نے جو ہے اپنی جان دیکھے ہمیں اور آپ کو اس ادھار کا ہمیں راستہ دکھایا اور اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سندیش ہے مسیح ایک بار مرا اور تین سور دندہ ہو گیا مسیح نے ہمارے لئے پاپوں کے لئے ہمارے مرا ہم دیکھتے کہ اس سندیش میں جو ہے everlasting gospel جیسے بولا گیا ہے اس کا مطلب ہے پرمیشور کا انتھم چھتاؤنی یہ سندیش جو ہے پہلا سور دوت پرمیشور کی انتھم چھتاؤنی ان لوگوں کے لئے اس انسار کے ہر لوگوں کے لئے ہر جاتی کے لوگوں کے ہر کور کے لوگوں کو ہر ونش کے لوگوں کو جو کی مسیح میں بنے رہے ہیں اور جو مسیح میں آنا چاہتے ہیں اور کسی کارنوش نہیں آ رہے ہیں یہ سندیش ان لوگوں کے لئے ہے اگر ہم پہلے سور دوت کا سندیش کو گرینڈ نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم دوسرا سور دوت کا سندیش کو دیکھتے ہیں جو اور بھی ہمیں چھتاونی دے رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ایک دم ہمیں بابل سے بھارا رہا ہے اگر ہم اس کو بھی نہیں گرینڈ کر رہے ہیں تو پھر ہمارے پاس ایک اور سندیش آتا ہے جو کہ پشو کی چھاپ لیتے ہیں ان کے لئے جو ایک چھتاونی ہے اور جو مسیح میں بنے ہوئے ہیں آئیے آج ہم اسی سور دوتوں کے بارے میں جو سندیش ہمارے پاس آ رہا ہے پویتر آتما کے دوارہ ہم اس کو آج دیکھیں گے اور جیسے کہ میں اپنے ایک منٹ پرشتوں کا سندیش اور پرکاشت واقعے کے چودوے ادھیائے سے ہم نے اس کا سندیش لیا ہے جو کی چھٹی آج سے لے کے اور تیر بھی آج تک آج ہم اس کا دھین کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے پرمیشور ہمیں اس کے بارے میں کیا بتا رہا ہے یہاں پہ لکھا وایا ہے پھر میں نے ایک اور سور دوت کو آکاش کے بیچ میں ارتے دے دیکھا جس کے پاس پرتفی پر رہنے والوں کی ہر ایک جاتی کل بھاشا اور لوگوں کو سناتن کے لیے سنا تنسو سماچار تھا یہاں پہ بتا رہا ہے پرکاشت واقعے کے چھٹی ادھیائے میں ہر ایک دیش ہر ایک جاتی ہر ایک بھاشا بولنے والا فرق فرق اور ہر لوگ جو بھی ہیں اس میں کل کے ان سب کے لیے اس میں ہمارے لیے سماچار ہے مطی اٹھائیس اٹھارہ سے بیس میں اگر دیکھیں تو یہ شمسی نے اپنے چیلوں کو کہا تم جاؤ اور دنیا کے ہر کونے میں جا کے لوگوں کو پرچار کرو انہیں سکھاؤ اور جب وہ وشواس کر لے تو انہیں پتہ پتر اور پاویت راتما کے دوارہ باکتی سما دو تاکہ میرے گھر میں خوشیاں منائی جائیں یہی سندیش ہے جو کہ ہمیں پرکاشت واقعے کے اور لے کے جا رہا ہے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں تین سوردوتوں کا سندیش پہلا دوسرا اور تیسرا اگر ہم اس سندیش کی اور جائیں تو لکھا ہوا ہے ساتھویں آیت میں اس طریقے سے لکھا اس نے بڑے شب سے کہا پرمیشہ سے ڈرو fear god now we need to fear god ڈرنے کا مطلب کیا ہے عزیز و آپ کیا سبستے اور ڈرنے سے ڈرنے کا مطلب ہے پرمیشہ کی ارادمہ کرنا پرمیشہ کو سممان دینا بچے ہمارے جو ہوتے ہیں وہ پرمیشہ وہ اپنے ماتا پیتا کو آدر دیتے ہیں ان سے ڈرتے ہیں انہیں پیار بھی کرتے ہیں پرمیشہ ہم سے پیار کرتا ہے اس لئے وہ چاہتا ہے کہ ہم پرمیشہ سے ڈریں اس کو کیا کریں دوسری چیز جو یہاں پہ بتائی گئی ہے وہ ہے کہ اس کی مہمہ کرو give glory to god اب یہ مہمہ کیا ہے پرمیشہ نے بولا I am the light of the world میں اوپر جگت کی روشنی ہوں ہمیں پرمیشہ روشنی دے رہا ہے اس وچن کے دوارا اور ہم اس کی مہمہ سوٹی کر رہے ہیں جو ہمیں پرمیشہ نے ہمیں دیا ہے ہم اس کو واپس دینا ماغ رہے ہیں اس کی مہمہ کے لیے اس نے ہمیں مہمہ دی ہے تاکہ اس مہمہ کو ہم اس کو واپس دے سکے یہ کہہ رہا ہے اس کی مہمہ کرو کیونکہ اب تیسری چیز جو یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ وہ جو ہے اس کے نیائے کرنے کا سمیں آپ پہنچا ہے اس کا بھجن کرو جس نے سوہر پر پرتوی اور سمدھ رو اور جل کے سوتے بنائے پہلی چیز ہے پرمیشہ سے دورو دوسری چیز ہے اس کو مہمہ دو تیسری چیز ہے کہ نیائے کرنے کا سمیں آپ پہنچا ہے اور چوتھی چیز جو ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ وہ جو ہے پرمیشہ اس جگہ سویسٹھی کرتا ہے جب ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پاس یہ سندیش آ رہا ہے کہ ہمیں پرمیشہ کی مہمہ کرنی چاہیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرمیشہ نے ابراہم کو بولا کہ جہاں پہ میں تجھے بتاؤں گا جس چوٹی پہ اپنے پتر کو کیا کر میرے لئے قربانی کر دے اس کی بہت بڑی پرکشہ تھی اور جب ابراہم وہاں جاتا ہے اور جیسے ہی وہ اپنا ہاتھ چھوڑا لے کے اس بیٹے پہ اپنا ہاتھ چلانے والا تھا قربانی کے لئے پرمیشہ نے وہیں اس کے ہاتھ کو وہیں روک دیا اور بولا کہ میں چانتا ہوں کہ تُو مجھ سے ڈرتا ہے اور تُو میری تُو نے میری آگیا کا پالن کیا ہے ڈرنے کا مطلب ہے ہمیں پرمیشہ کی آگیا کیا پالن بھی کرنا ہے ڈرنے کا مطلب ہے ہم پرمیشہ کو سامنے اپنے آپ کو جھکا رہے ہیں اور اپنے آپ کو سمرپن کر رہے ہیں تاکہ پرمیشہ ہمیں آگے ہمیں ہدایت دیتا چلا جائے اور یہ جو چہتابنی ہمیں دی گئی ہے اس کے ساتھ ہم آگے بڑھتے رہیں یہاں پر کہہ رہا ہے دوسرا فرشتہ کا جب بار اب بتایا گیا ہے اس کے بعد ایک اور دوسرا سوگدود یہ کہتا ہوا آیا گر پڑا وہ بڑا بیبلون گر پڑا جس نے اپنے بیبچار کی کوپ میں مدرہ ساری جاتیوں کو پلائی ہے another angel a second followed saying fallen fallen is great Babylon the great she who made all nations drink the wine of the passion of a sexual immorality okay بیبلون گرہ دیکھا جائے بابل ہم اتپتی میں اس کا ذکر ہوا ہے کہ جہاں پہ بابل کے جو ہیں برج بنا تھا نوک کے طوفان کے بعد کیونکہ لوگوں نے سوچا کہ پرمیشن نے ہمیں دھنوش تو دکھایا ہے لیکن کوئی بروسہ نہیں پرمیشن پھر اس دنیا کو برباد کرے گا تو ہم کیا کرے یہ ایک برج بنائے جو کی زمین سے آسمان تک جائے گا اگر ایسا دوبارہ ہوتا ہے تو ہم اس پہ چڑھ کے اپنی چاند بچا لیں گے منوشیوں نے پرمیشن پر وشواس نہ کر کے کس کے پر وشواس کیا اپنے اوپر وشواس کیا عزیز ہو اور اس طریقے سے جب پرمیشن یہ سب دیکھ رہا تھا اس نے ان کے من میں بھاشاوں کا پریورتن کر دیا اور اس طریقے سے وہ جو برج جو تھا وہیں بیچ میں رہ جاتا ہے بابل کا مطلب ہے گڑ بڑی بابل کا مطلب ہے جھوٹے بابشوکتہ جھوٹی کلیسیا جھوٹی تعلیم جھوٹے سندیش جو کی بائبل کے وچن کو تھوڑا بہت گھوما دیتے ہیں جیسے کی شیطان نے ہوا سے کہا کہ کیا تم اس ورکش کے فل کھا سکتے ہو آبانے کا ہم سارے فل کھا سکتے ہیں سوائے ایک پیڑ کا فل نہیں کھا سکتے وہ ہے جیون کا ورکش اس نے کا پرمیشن نے جو ہے اس نے ان کے من میں گڑوڑی پیدا کر دی پرمیشن نہیں چاہتا کہ تم سچائی اور اچھائی کا پتہ کرو دیکھو میں کھا رہا ہوں مجھے تو کچھ نہیں ہوا اور ان کے من میں شک پیدا کر دیا اور اس طریقے سے ہوا کو بھی لالچایا اور اس نے وہ پھل کھایا اور اپنے پتی کو بھی دیا شیطان جو ہے بری باتوں کے دوارہ بری سندیش کے دوارہ بائیبل کی شکشان کو وہ کیا کرتا ہے تھوڑا سا گھما دیتا ہے ایسا گھما آتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہماری جو انڈسٹیننگ ہے جو اپنی ہے نیتی وچن میں کہا ہے اپنی سمجھ پہ بھروسہ مت کر لیکن ہم کبھی کبھی اپنی سمجھ پہ بھروسہ کر کے جو ہے ہم پرمیشن کا ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور یہی ہے بابل کا مطلب یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے کہ فالس ٹیچنگ یہاں پہ جو فالس ٹیچنگ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ گھر پڑا بابل کا پتن ہونا بہت وہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل کی پستک میں جب ہم نے دوسرا دھیائے میں ہم نے دیکھا تھا بابل کا پتن مادہ فارس کے لوگوں کے دوارہ ہوا دوسرا راجی آ گیا اسی طریقے سے بابل جو کی جھوٹی شکشان پہ کھڑا ہوا ہے اور جھوٹے بھوشکتہ اس نے پیدا کیے ہوئے جھوٹی کلیسیاؤں میں اس نے اپنا شیطان نے اپنا ڈال رکھا ہے پتن کرنے کے لیے وہ لوگ جو ہے وہ بھربانی میں لگا ہوا ہے اس لئے کہا گیا ہے کہ گھر پڑا وہ بابل گھر پڑا جس نے اپنے وحبیچار کی کوپ مادہ کوپ مادہ وحبیچار کا مطلب ہے غلط ٹیچنگز جس کے پیچھے ہم سوچتے ہیں یہ جو میں سوچ رہی ہوں یہ صحیح ہے لیکن شیطان ہمارے من میں غلط سمجھ دیتا اور ہم اسی کو فالو کر لیتے ہیں اس لئے کہہ رہا ہے جس نے وحبیچار کی کوپ میں مادرہ ساری جاتیوں کو بھلائیں سب کو اس نے برہم میں ڈال دیا اور سب یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ صحیح ہے بائبل میں جو لکھا ہے وہ اس سے ہم تھوڑا سا گھوم جاتے ہیں اور ہم اسی کو سمجھ لے کے آگے بڑھنا مانگتے ہیں اس لئے یہ دوسرا سندیش ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ پرمیشر اس چیتانی کے دوارہ ہمیں کیا بتانا مانگ رہا ہے ہمارے پاس سمیں عزیزو پہلا سندیش کہہ رہا ہے نیائے کرنے کا سمیں آپ پہنچا ہے دوسرا سندیش بتا رہا ہے کہ ہمیں بابل سے باہر نکل کے آنا ہے بابل کی جو جھوٹی شکشائیں ہیں ان سے دور اپنے آپ کو ہٹا کے پرمیشر کے سامنے اپنے آپ کو سمرپت کرنا ہے یہاں پہ ہم دیکھیں پیسرا جو فرشتہ ہے پھر ان کے بعد ایک اور تیسرا سرگدود بڑے شب سے کہتا ہوا آیا جو کئی اس پشروع اور اس کی مورتی کی پوجا کرے اور اپنے ماتے اور ہاتھ پہ اس کی چھاپ لے پرمیشر کے پروپ کی نیری مدرہ جو اس کے کروہت کے کٹورے میں ڈالی گئی ہے پیے گا اور پویتر سمرپتوتوں کے سامنے اور میمنے کے سامنے آف اور گندک کی پیڑا میں پڑے گا تیسرا جو سمرپتوت ہے تھوڑا سا آپ سوچ رہے ہوگے کہ یہ تھرڈ انجل یہ کہہ رہا ہے if anyone worship the beast and his image and receives his mark on his forehead or on the head he too will drink of the wine of God's fury which has been poured full strength into the cup of wrath he will be tormented with burning sulfur in the presence of holy angels of the Lamb Lamb is Jesus Christ and the smoke of the torment rises forever and ever okay وہ آگ اور گندک کی پیڑا میں وہ جلتا رہے گا اگر ہم پشو کی چھاپ لیں گے there is no rest day or night for those who worship the beast and his image or for anyone who receives the mark of his name یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ Babylon کا جو ہے کوک کی مدیرہ کے بارے میں بتا گیا ہے اور یہاں پہ جو ہے جھوٹی شکشہ کے اوپر آدھاریت ہے یدی کوئی اس پشو اب یہ پشو جو ہے یہ ہے mark of the beast جو کی مورتی کی اپاسنا کرتے ہیں اگر ہم دیکھیں سیدھے طور پہ تو ہم Protestants اور Catholics یہ دو Christians ہیں جن میں سے جو ہے Protestants جو ہے کچھ چیزوں کا ویروت کرتے ہیں لیکن کچھ Protestants Catholics کی teachings پہ بھی جاتے ہیں جہاں پہ کہ یہاں پہ بتایا مورتی کی اپاسنا کرنا اور اپنے ہاتھ یا مات اپ اس کی چھاب دھارن کرنا بڑا کلیرلی بتا رہا ہے کہ ہم جو ہے رویوار کی جو ہم سبھا جاتے ہیں اور ہم سبت سے الگ اپنے آپ کو اٹھا لیتے ہیں اگر ہم مسیح کے ساتھ ہیں تو ہمارے پاس جو ہے سبت ایک چھنہ ہے ہمارے لیے مسیح لوگوں کے لیے سپیشلی سیون دی لوگوں کے لیے جو ساتھ دن کو جو بائیبل کے مطابق بتایا گیا ہے اراد نہ اپاس نہ کرتے ہیں بائیبل کے مطابق ساتھ دن کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کیونکہ یہ مسیح رویوار کے دن زندہ ہوئے قبر سے بہار آئے اس لئے کچھ پروٹسٹین اور کیتلکس یہ بلیف کرتے ہیں کہ یہ مسیح رویوار کے دن ہفتے کے پہلے ہفتے دن بائیبل بتا رہی مطابق میں چاروں گاسپل میں ہفتے کے پہلے بائیبل کے مطابق ہفتے کا پہلا دن جو ہے پشو کی چھاپ ہے اور سبت کا دن جو ہے پرمیش کی ارادنہ کا دن ہے جو کہ پرمیش نے چھے دن میں جگ کی سرسٹی کی اور ساتھ دن اس نے اپنے سارے کاموں سے چھٹی پائی اور یہاں پہ کہہ رہا تو پرمیش کی مادرہ پیے گا ہمارے پاس دو چیزیں یا تو ہم پرشو کی چھاپ لیں مات یا ہات پہ یا ہم مسی کو مانے سبت کے دن پرمیش نے ہمیں power of choice دی ہے چننے کی ہماری شکتی ہے کہ ہمیں کس اور جانا ہے اگر ہم پرمیش کی teaching کو جانتے وے پرمیش کی شکش کو جانتے وے ہم پھر بھی پرشو کی چھاپ لے رہے ہیں یا ہفتے کے پہلے دن ہم پراد نہ یا پاس نہ کر رہے ہیں ہم پرشو کی چھاپ لے رہے ہم دیکھ رہے ہم ہمارے لیے یہ چیتاب نی بھرا سندیش بھڑا کٹے گا جو جھوٹے بھر شکتہ ہیں جو پشو کی چھاپ لے رہے جو رویوار کو ورشب کر رہے ہیں جو کی بائیبل کی teaching کو اپنے طریقے سے مان رہے ان کے اوپر پرمیش کا پرکوب کی مدرہ انڈیلی جائے گی اور انہیں دھدکتی اور گندھ والی آگ میں یاد نائے وہ جلتے رہیں گے لیکن ان کی باڈی پر کچھ نہیں ہوگا اسی میں وہ تڑکتے رہیں گے کب تک چلے گا چودہ کی یارہ آئیت میں یگ یگان تر تک ان کی یاد ناؤ سے دھوان اڑھتا رہے گا جلیں گے نہیں وہ دھوان اڑھتا رہے گا اور جس کسی پر بھی پشو کے نام کی چھا پمکیت ہوگی اور جو اس کی اور اس کی مورتی کی اپاس نہ کرتا رہے گا انہیں رات دن کبھی چین نہیں ملے گا ابھی شیطان جو ہے بہت خوش ہو رہا ہے کہ لوگ اس کی باتوں کے اوپر یقین کر رہے یہاں پہ اگر دکھا جائے تو پویتر لوگوں کا پرکاشت آف کے چودہ کی بار آیت میں پویتر لوگوں کا دھیر جسی میں ہے جو پرمیشر کی آگیاں کو مانتے اور ییشو پہ وشواز کرتے ہیں ہم لوگ پویتر لوگ ہمارے پاس سیوندھ ایڈوی ایڈوی چیرچ کے پاس یہ سندیش ہے کہ ہم اس سندیش کو اپنے تک نہ رکھے ہم اس سندیش کو ہر ایک جگہ پھیلائیں جہاں بھی ہم جاتے یہ بتائیں انہیں چیتاب نہیں دے تین فرشتوں کا پیغام جو ہے یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم اس کو کہاں تک پہنچا رہے ہیں اس کے اتنی کا سمیں آتا ہے اور یہاں پہ ہم دیکھیں چودویں آیت میں لکھا ہوا ہے میں نے درشتی کی اور دیکھو اجلا بادل اور اس بادل پہ منوش کے پتر سریخہ کوئی بیٹھا ہوا وہ یہ مسیح ہے جو کی بادلوں پر آنے والا ہے اور اس کے سر پر سونے کا مکٹ اور ہاتھ میں چوکھا ہسوہ ہے اب ہسوہ جو ہے عزیز آپ جانتے ہیں کہ فصل جب پک جاتی ہے تو پھر ہسوے سے فصل کو کاٹا جاتا ہے فصل کاٹنے کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو لوگ مسیح کو مانتے ہیں دو طرح کے لوگ ہوں جو پشوکی چھاپلی ہے اور جو مسیح کے ساتھ چل رہے کٹنی کا سمیں ہے کہ جو برے لوگ ہیں ان کو اچھے لوگوں سے الگ کیا جائے گا اور اس طرح کے سے ہاں کے رہے ہیں پھر میں ایک اور سرگوت نے مندر میں سے نکل ہے اس سے بادل پہ بیٹا تھا بڑے شب سے پکار کر گا اپنا ہسوہ لگا کہ لب نہیں کر لب نہیں کر نیک اچھے اور برے لوگوں کو الگ کر دو اب سمیں آگیا ہے نیائے کا سمیں آگیا ہے خیتی پک چکی ہے اور لولی کی گئی اس نے اپنا ہسوہ لوا اور لب نہیں کی گئی اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ عزیزو ہمارے پاس یہ سندیش آیا ہے ہم کیا کر رہے سندیش کے لیے کیا ہم تین فرشتوں کا سندیش جو ہمیں مل رہا ہے دوسری کلیسیوں کے دوارہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیون دے ایڈوینٹس کے جتنے بھی چرچز ہیں جتنی بھی کلیسی ہیں سب زوم پہ اور چرچز میں جا کے اس سندیش کو پھیلا رہے ہیں کیونکہ ہمیں یہ سندیش ملا ہے اور یہ سندیش ہمیں اپنے تقسیمت نہیں رکھنا ہے یہ پرمیشک کے ساتھ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے جب ہم پراتنے میں پرمیشک جاتے ہیں وہ کہتا ہمیں کیسے بولا ہے وہ میں شب دیتا ہے پویت راتما کے دور ہمیں چوتا ہے اور یہ شب میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے تقسیم اتنا رکھیں یہ سندیش زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلائیں کیونکہ اگر ہم نے پہلے فرشتے کے سندیش کو نکار دیا تو ہمارے پاس دوسرا فرشتے کا سندیش ہے جو ہمیں چیت آگ نہیں دے رہا ہے اگر ہم اس کو بھی نکار رہے ہیں تو ہم اگر ہم نے اس کو بھی نکار دیا تو ہم پشو کی چھاپ لے کے وہ انت تک جلنے والی آگ اور گندک میں ہم جلتے رہیں گے ہمیشہ تک جب تک ہمارا لے خاجے کا پورا نہیں ہوتا ہے لیکن جو انت تک دیرہ چکھے ہوئے ہیں پویتر لوگوں کا دیرہ جسی میں ہے کہ وہ کیا کریں پرمیشہ کی آگیاں کو مانتے رہیں اور یشو پہ بشواس کرتے رہیں آئیے ایک پراتنہ کریں جائیں اور میں چاہتی ہوں کی آپ اس کو سنیں اور سبسکرائب کیجئے اور لوگوں کو بتائیے کہ آپ مسیح کے لوگ ہیں آپ مسیح کی بائبل کو ماننا مانتے ہیں مسیح کی شکشاہ پہ چلنا مانتے ہیں یہی ہماری پراتنہ ہیں آئیے پراتنہ کریں ہمارے سور کے پتا مہان پرمیشن ہم تیرے پاس آتے ہیں تو نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم تیرے پاس آکے اس اندیش کو لوگوں تک پہنچا سکے خدا تو نے مجھے وچن دیا اور میں نے اس کو بولا اور میں چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سنیں آسو سے پراتنہ کرتی جو لوگ بیمار ہیں ان کو چھو چنگا کر کیونکہ آس پاس ہمارے پاپ ہیں اور آس پاس بیماریاں ہیں لوگ تنگ حالت میں ہیں وہ پریشان ہے کہ انہیں پتا نہیں لگ رہا کہ کیا کریں لیکن تو مہان پر میں شرط دھی رج خدا ہے تو ان کو دھی رج دے انہ تسلی دے انہ کاشا دے کہ جب تُو آئے گا تو اپنے لوگوں کو سوار ملے جائے گا جہا پہ تُو رہے وہ پہ ہم بھی رہنے والے بنیں آج جو بھی اس سندیش کو سنے یہ سندیش اپنے تقسیم اتنا رکھے خدا یہ آگے بڑھانے والے بنے تاکہ یہ سندیش اس جگت کے ہر کونے میں پہنچائے جا سکے اور تیرہ آنا چلدی ہو یہی ہماری پراتنہ سنو کرنگ کر آمین آمین